اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آپ نے تھامنیل سے دیکھ لیا ہوں گا کہ آج کا میرا ویلوگ ہے فون سے ریلیٹیڈ فون ویلوگ ہے یہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پانچ ملٹ میں چکن کڑایی آپ کیسے ریڈی کر سکتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے دیا تھوڑا سا اوئل میں نے کڑایی میں اس کو ڈال دیا اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا اس میں چکن چکن اپنے صاف کر کے رکھنا ہے پہلے اس کو صاف کر لیں دو لیں اچھا سا اس کو دوئیں تو اس کو کڑای میں ڈال لیں تھوڑا سا اس کو فرائے کریں تو اس کے بعد میں نے ڈالا اس میں جنجر گرلک آپ جنجر اور گرلک پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے یا اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ فریش آپ یوز کریں تو آپ فریش کو یوز کر سکتے ہیں فریش چونکہ ہم زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا میں نے فریش لیا ہے اور اس کو جی میں نے صاف کر کے رکھا ہے اور میں صاف کر رہی ہوں لسن تو میرے پاس ہے چھوٹی سی لنگری یہاں پر لیکن چونکہ اپنا گر نہیں ہے ہمارا تو ہم یہاں پر ہم نے ملکہ اپنے گزارے لائک چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو میں نے چھوٹی سی لنگری منگوائی لیکن مجھے اس میں مزا نہیں آ رہا تھا تو میں نے سوچھا چلے میں اس کو نہ یہ یوز کر لیتی ہوں کرش کرنے کے لئے تو میں نے جنگر اور گرلک کو اس طرح سے کرش کر لیا اس میں تو ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا جو ہے نا اور گرلک لیے تو یہ تھوڑا سا پیس زیادہ ہے لیکن چونکہ ہمیں پسند ہے تو ہم اس لیے زیادہ یوز کرنے ہیں تو یہ جی میری کڑائی بنے گی پیاس کے بغیر تو اس میں آپ نے یہ جنگر کالک کا پیسٹ اور فریش ٹیماتر کا استعمال کرنا ہے تو چونکہ پیاز ہم نہیں یوز کر رہے تو اس لیے ہم اسی سے ہم نے اس کی گریوی بھی بنانی ہے تو جنگر کالک پیسٹ میں نے ڈال دیا چکن کو آپ نے کرنا ہے اس میں تھوڑا سا فرائے تو ساتھ ہی آپ نے ڈال دینے ہے ٹیماتر تو ٹیماتر دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کڑائی کتنی ہے اگر آپ زیادہ کڑائی بنہا رہی ہیں تو آپ زیادہ ٹیماتر سلتے ہیں کیونکہ میری کڑائی جو ہے نا وہ ون کےجی سے لیسی تھی چکن کا جو پوشن تھا وہ ون کےجی سے لیس تھا تو اس کے لیے میرے تین ٹیماتر کافی تھے ہم دو بندے کھانے کے لیے تو ہمارے لیے یہ تنے کافی تھی تو یہ جی میں نے ڈال دی اس میں تھوڑی سی گرین چلی تو یہ آپ اپنے اندازے کے مطابق ڈالیں اس میں ٹھیک اس کو تھوڑا سا بھونے فرائے کریں اور ساتھ ہی ڈال دیں اس میں یہ مسالے جو یہ وہی مسالے ہیں جو اب ایسے آپ دیسی سٹائل میں اپنے گھر میں ہنڈی بناتے ہیں آپ وہی ڈال سا دیں جس میں تھوڑی سی حلدی گرین تھوڑی سی حلدی اور ریٹ پاورڈر چلی پاورڈر اور نمک ڈالیں اور دنیا پاورڈر ڈالیں گرم مسالہ ڈالیں ٹھیک ہے اور آخر میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی میتھی تو یہ تین چار مسالے آپ گھر میں جو آپ استعمال کرتے ہیں آپ وہی ڈالیں ٹھیک ہے تو ڈال کے آپ اس کو ایسا کریں تھوڑا سا پانے ڈال کے بھون کے تھوڑا سا اس کو دم پہ لگا دیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑی سے دیر دم پہ رہنے دیں یہ جی میں نے ڈالے سارے مسالے اس کو تھوڑا سا بھونہ اور اس کو دم پہ لگا دیا ٹھیک ہے آپ جیسے دیکھیں گے دم سے اس کو تاریں گے تو آپ دیکھیں گے گڑائی کی جو ہے نا شکل جو ہے نا بہت ہی حبصورت ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار لذیذ لگ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس کو ہم تھوڑا سا اور بھونیں گے بھی اس میں تھوڑا سا کچھاپن ہے مجھے نظر آ رہا تھا تو اس کو بھوننے کے لئے رہ دیتے ہیں تب تک میں آپ کو ویزٹ کر رہا ہی ہوں ونٹر ونڈر لینڈ ہم گئے تھے وہاں پر گھوننے کے لئے تو میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ساتھ میں ڈاٹے آج کار دیتی ہوں تاکہ آپ بھی دیکھیں یہاں کے حبصورت نظارے اور لوگ کیسے یہاں پر انجوائی کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں اپنی اکڑائی کی طرف دیکھتے ہیں اس میں کتنا کتنی کو کھو چکی ہے تو میں نے اس کو تارا جی دم سے تو اس کو دیکھا کہ اس میں کیا کمی ہے کیا اس کی شکل ہے کیا اس کی حالت ہے تو آپ دیکھیں کتنی زبردستی لگری اکڑائی تو آپ اس کو تھوڑا سا اور بھونے پتنا ہمیں اس مینٹ تک اس کو بھونے چاکے اس کے اچھی سی سمیل اس کی جوہینا ریموو ہو جائے اس کے اچھی سی ایک شکل آ جائے اس کی مزیدار سی جب آپ کو حشبو آنے لگ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کھڑائی جوہینا ریڈی ہو چکی ہے تو اگر آپ جوہینا یہ فسٹیں بنا رہے ہیں تو میں دیکھتا ہے کہ آپ کی زبردستی کھڑائی بن جائے گی کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے صرف اس میں جاتا ہے درکلسن کا پیسٹ ساتھ میں ٹوماٹر اور گرین چیلی یہ تین چار چیزیں آپ ڈالیں اگر آپ کے پاس پیاس نہیں ہے یا ہے بھی ہے لیکن آپ بنانا چاہتے ہیں کوئی ایسی کوئی ایسی ریسی پی دوری آپ ضرور ٹرائے کریں تو یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس میں آپ تھوڑے سے کھڑے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ بی لیف ہوگے یا بلیک پیپر جو ثابت ہوتی ہیں وہ ڈال دیں ٹھیک ہے یا پھر ایک دو اور مسالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ ڈالیں کھڑے مسالے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے تھوڑی سی اس کی حشبو اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو یہ جی میری کھڑا ہی ہوگی ہے ریڈی تو آپ نے دیکھا کہ پانچ منٹ میں کیسے میں آپ کو مسالے بگرہ بتا دیئے میں نے آپ کو مسالے اس کی ریسی بھی بتائی کس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایزی لی اس کی بہت کم ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور آخر میں آپ ڈال دیں تھوڑا سا اس کی اوپر دنیا دنیا سے اس کی شکل اور بھی اچھی ہو جاتی ہے اور لذیذ کھڑا ہی لگتی ہے تو یہ جی میری کھڑا ہی ہوگی اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اپنی ریسی پی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائی گی کہ کیسی بنی اور مجھے جی دی جی اجازت ٹھیک ہے اور یہ جی ہمارا ہوگی کھانے کا ٹائم ساتھ ہی تو میں نے جی ساتھ میں تھوڑا سا سالات بنایا تو اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور میری ریسی پی پسند آئی ہوگی مجھے دی جی اجازت اور تھانکس فور ووچنگ مائی ویلوگ اور مجھے سبسکرائب کر لیں اور آپ کا بہت سارا پیار شکریہ